بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیخریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افضو امان میں رکھے تو جنہاب آج کا ولپ کرتے ہیں شروع ہاں جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعہ کا دین ساتھ جروی دوزار بائیس ہے اور آسو صاحب میرے ساتھ ہے آسو بے ممول تو جمعہ کی تیاری کر لی ہے ہم نے جنہاب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں روٹو ڈائم یہ تھوڑے سے روٹو ڈائم سے باہر ہوتی ہیں چھوڑا سائی کے پیلے جائے ڈاؤن ڈائپ ادھر ہوتے ہیں پھر ادھر سے ان کو پک کرنے آئے ہوں تو آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو روٹو ڈائم میں صرف ہمارے دو پاکستانی مساجد ہیں ایک سینٹر میں اور ایک روٹو ڈائم سائٹ میں صورتی طرح کہیں کہیں دوپ نکلی ہوئی ہے اور کہیں کہیں بادل بنی ہوئی ہے اس لئے سورج سیدھا میرے موہ کے اوپر آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاہد تھوڑی سی لائٹ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے موہ پہ پران تو پاکستانی سیٹی روٹو ڈائم میں صرف پاکستانی دو مساجد ہیں ویسے تو پاکستانی ہے مساجد بہت ساری ہیں ترکیش ہیں مراکش ہیں سمالین ہیں پاکستانی ہیں لیکن ہماری جو مسجدیں ہیں وہ صرف دو ہیں ایک سینٹر میں اور ایک روٹو ڈائم ساؤت میں تو ہم جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ایک روٹو ڈائم ساؤت میں جاتے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں مسجد میں کتنے بجے جمعہ ہونا ہے جی ایک منتالیس پہ ایک منتالیس پہ جمعہ ہونا ہے اور ابھی ہو گیا ہیں ایک پچیس ابھی ہمارے پاس بیس منٹ ہے تو انشاءاللہ ہم دس منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے تو جا کے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتی ہیں یہ دیکھ لیں جی اس کو کوسک زہاں نظر آ رہی ہے بارش کچھ اس طرح آٹی ہے کہ کہیں دوپ نکلی اور کہیں بارش ہو رہی ہے تو اس جائے پہ کوسک زہاں نکل آئی ہے بڑے عرصے بعد یہ نظر آئی ہے ہمیں آلینڈ میں یہ جناب ہم مسجد پہنچ چکے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے اس لیے ویڈیو مسجد کی بنا رہا ہوں کہ باہر آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور ہلکی بھونڈا باندی بھی ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں برف ہے یا آلینڈ کچھ بھی کہہ لیں لیکن موسم بڑا خراب ہے تو اس لیے میں نے گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑا سمینے کا چلے دکھا دوں آپ کہ ہم مسجد پہنچ چکے ہیں لو جی آپ نے نماز پڑھ لیا اور جمعہ پڑھ کے نکل آئے ہیں مسجد کے اندر مسک بہت ضروری تھا تو گاڑی میں بیٹھ کے اس لیے پھر دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ موسم کی صورت یا آل بائر دیکھ لیں تو اس لیے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا مجبور ہے میری تو اب نماز پڑھنے کے بعد ہم نے جانا ایک دوست ہے ان کی شاپ ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے جنگل گری کے نام سے تو ان سے ٹائم لیا ہوا ہے تو ابھی ان سے ملاقات کرنیے جا کے تو چل کے وہاں پہ آپ کو پھر دکھاتی ہیں کہ وہاں پہ کیا بات چیت ہوتی ہے کیوں وہاں میں اس کو ائرانہ کا دیکھ رہے ہیں بشن سدھی villa را ایک لو ننا شکل تو لاؤگڑن کی وجہ سے دنگено nikو یہ دیکھ لیں اندر سے ہاتھ چیز انہوں نے مود ہی ماری ہو لیا ہے کیونکہ لاؤگ ڈاؤن ہے نا لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ انسائیڈ پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ابھی یہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں جنگل گریل پہ اور یہ جنگل گریل کا اندر سے مولا آپ کو دکھا دوں کہ واقعی جنگل بنا ہوا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل گریل بنا ہوا ہے تو ابھی شاپ اوپن نہیں ہوئی تین پر یہ اوپن کرتے ہیں تو ابھی میرے حالت دو کا ٹیم ہوئے اور ابھی یہ گھڑا ہے شاپ کھلنے میں تو عزیب آپ نے کچھ کھانا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو ماشاءاللہ اگر آپ روتوڈا میں ویزت کریں یا روتوڈا میں آئیں تو یہ جنگل گریل روتوڈا میں سالت میں واقع ہے تو آپ ایک دفعہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چیک کریں تو ماشاءاللہ اچھا کھانا ہے میں تو کافی دفعہ کھا چکا ہوں تو گریل ہے سٹیک ہے تو سب چیز جو ملے گی آپ کو یہاں پہ تو ہم جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ تو کام ہوا نہیں ہے جہا صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو جہا صاحب ابھی تک سو رہے ہیں سنے ابھی تک شاپ پہ نہیں آئے تو فیضی صاحب ادھر ہی ہے جناب فیضی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ موسم کی صورتیال آپ کو دکھا دیتی کہ موسم بہت خراب ہوا ہے بارش برف اولے اور پتہ نہیں کس طرح کا موسم ہوا ہے پاکستان میں جس طرح بارش ہوتی ہے تو کیچٹ نہیں ہو جاتا تو اس طرح برف گری ہے تھوڑی سی اور اولے پڑے ہیں اور اس وقت بارش صورتیال بہت خراب ہے سلپری ہوئی ہے تو اب گھر پہنچ گئے ہیں واپس تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ کو پساند آیا ہوگا تو اگر پساند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کہ نیکس ویلوگ میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ